کو روک لینا مشکلات آئیں مصیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں یا نفس کوئی خواہشات کرے تو اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے صبر سارے کا سارا اندر کا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو روکنے پہ قادر ہو گیا وہ سابر ہے اپنے آپ کو روک لے سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہے ہمارا اپنے اوپر ہی کابو نہیں صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے اپنے آپ کو روکے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے تو حضور نے فرمایا نہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کابو کر لے وہ پہلوان ہے جو تحمل کا مزارہ کر جائے وہ پہلوان ہے صبر کمانا ہوتا ہے اپنے آپ کو پہ کنٹرول رکھنا آپ کو کنٹرول آسلو اپنی خواہشات پر بھی اپنے جذبات پر بھی اپنے معاملات پر بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکیں یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے یہی صوفیہ سبق دیتے ہیں تو فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو ایک صبر کرو دوسرا بندگی کرو مسلحے پہ بیٹھ جاؤ جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا جو مسلح تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا مسلحے پہ بیٹھو نماز سے مدد چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی گیا ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی اگر صورت چاند کرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی حتیٰ کہ کافر ساری رات سفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مسلحہ بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے صبر اور نماز سے مدد مانگو بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں کام دونوں مشکل ہے لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مشکل ہے اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دن نہیں لگتا تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں اگر تو ڈرے تو لفظی نہ ادا کرے اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا لیکن ڈرنے والوں پر یہ ڈرنے والے کون ہیں فرمایا جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے میں نے اس سے ملنا ہے اسی کی طرف جانا ہے اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا تو جس شوق ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو ان تین چار چیزوں پر خوب توجہ کریں خوب توجہ کریں صبر اور نماز خاص چیز ہے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی عابض ظاہد ہوتے یہ تو آزمائش ہاتھی ہے صبر کرنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عابض ظاہد کون ہے آزمائشیں نہ ہوتی تو ساری عابض ظاہد ہوتے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہی و صحبہی و بارک و صلی اللہ عزیز دوستو قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِيمٍ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلقِ عظیم کا مالک بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ کوئی عام سادے سے یا ایسے رویے نہیں ہیں جو کوئی بھی مسلح کسی کو بتا لیں بلکہ کائنات میں جو سب سے اچھی عادات اور سب سے اچھی اخلاق تھے وہ رسولِ قریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کرنے آیا یعنی سارے دنیا جمع ہو کے بھی دوبارہ اتنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو اخلاق مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائے یہ حد ہے اس سے مزید آگے کوئی بڑھ سکتا وَإِنَّكَ اللَّهَ عَلَىٰ خُلُقِ نَزِيم اور جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھی کہ وہ سارے اخلاق جن کو قرآن بیان کرتا ہے وہ سارے حضور نے کر کے دکھائے عزرکار نے ہمیں کر کے دکھائے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے حالانکہ اخلاق اعلیٰ عدلت نے خل کا ترجمہ خو کیا ہے یعنی عادت اچھی اخلاق بنیادی طور پر اچھی عادات کو کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید میٹھا بولنے کا نام یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے لیکن یہ ایک حصہ ہے میٹھا بولنا کوئل اخلاق نہیں میٹھا تو آپ کو بتا ہے لوگ اپنے مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں میٹھا تو لوگ مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تگڑی تنخائیں ہوتی ہیں بڑی 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 تو ان میں سے جو آدمی دو لاکھ رپیہ مہینہ لیتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پندرہ ہزار کی ٹگر لے کر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ جتنی بردی تلخی کرے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے تلخ نہیں بولنا یہ ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ چلیں اس سے زیادہ کھول کے بعد ارز کرتا ہوں آپ یہ اپنے شہر میں کسی کپڑے والی دکان پر چلے جائیں تو سیل مین سے کہیں کہ ایک سوٹ دکھائیں تو وہ آپ کو دکھائے گا نہیں یہ نہیں مجھے پسند تو وہ دوسرا تھان کھول لے گا یہ بھی نہیں پسند تو وہ سارے کھول کے لے آئے گا آپ آنے لگیں گے تو کہ انکل جرح ٹھہر یہ میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے وہ بھی کھول کے لائے گا پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تیرے پاس وہ ہے نہیں یار تُو نے میرا وقض آیا کیا تو پھر بھی بات اخلاقی نہیں کرتا وہ بلکہ آپ سے کہتا ہے اگلے افتیائیے گا نیا مال بھی آنا ہے لیکن جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایک جوڑا اس نے لینا ہوتا ہے اور نقرہ دیکھو کتنا ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے یہ بندہ اخلاق والے ہیں یہ اخلاق اس نے تو غیبت کی اس نے ظلم کیا اپنی جان پی لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط میٹھا بولو یعنی یا میٹھے بولتے جائیں باقی جو مردی کرتے جائیں اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں اخلاق میٹھا بولنے کو نہیں کہتے اخلاق تو سچ بولنے کو کہتے سچ بولنا اور اس سچائی میں پھر میٹھاس پیدا کرنا پھر اس کا نام حسن اخلاق ہے سچ بولنے کا نام اخلاق ہے خودداری کا نام اخلاق ہے عزیز دوستو دیانت داری کا نام اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلند اخلاق سکھائے بلند اخلاق آج جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز ہے خودداری عزت نفس یہ دولت بے بہا ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی ان میں شامل تھے ہم جب حاضر یہ سیاستہ کی روایت ہے کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے آج پہ بیعت کرو ہم نے اس کی حضور ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں بیعت اسلام تو ہو چکی حضور نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو ایک صحابی نے پیڑرز کی حضور بیعت کر چکے ہیں تو حضور نے فرمایا دوبارہ بیعت کرو اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا ہوگی کسی دنیا دار کے سامنے ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا اللہ والوں کی مدد تو این اللہ کی مدد ہوتی ہے دنیا داروں سے مانگنا اور ایک ہے دین کے لیے کسی کو توجہ دلانا اس کا بھی معنی اور ہے لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا لالش کرنا لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا ہمارے نوجوان سہارے تلاش کرتے پھرتے ہیں وہ میری لندن والی پھوپی میربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا کبھی میرا امریکہ والا مامو مجھے لے جائے تو میں بچ گیا سہارے دھونڈتے پھرتے ہیں سہارے کمزور لوگ دھونڈتے ہیں کمزور لوگ سہارے دھونڈتے ہیں اسلام تو وہ والا اخلاق سکھاتا ہے کہ سہارے دھونڈو نہ بلکہ کسی کا سہارا بن جاؤ سہارا بنو کسی کا حضور نے بقاعدہ بیعت لی فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم کسی کے آگے سوال لگ تو حضرت عقین بن حضام کا اپنا یہ حال تھا کہ بوڑے ہو گئے تھے ضعیف تھے چلتے تھے تو کمر میں تکلیف ہوتی تھی ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یاؤن پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ سے درہ گر گیا زمین پہ آپ کا خادم قریب کھڑا تھا بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے وہ درہ اٹھایا دوبارہ بیٹھنے لگے تو تکلیف ہوئی دو تین دفعہ کوشش کر کے بیٹھ گئے تو خادم کہنے لگے حضور مجھے حکم دے دیتے میں پکڑا دیتا فرمانے لگے کیسے تمہیں کہہ دیتا میں نے اپنے معبوب سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں کسی دنیا دار سے سوال لے کروں ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی غیرت اقبال نے کہا اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں غیرت مند بانی تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجِ سردارہ فرمایا فقیر اگر سرداری والا تاج پہننا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث کے دو جملے ان کو رٹ کے یاد کر لینا آپ نے ایک شخص نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلت کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو لالچ کرے گا تو زلیل ہو جائے گا لالچ کرے گا تو زلیل ہو جائے گا ارز کی حضور پھر عزت کیا ہے تو محبوب فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا اللہ تجھے عزت عطا کرتے گا خدار بنے قرآن پاک نے نا تعریف کی ہے اصحابِ صفحہ کی قرآن کہتا ہے لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتا پیٹوں پہ پتھر باندے ہوئے کئی کئی جنہوں سے روٹی نہیں کھائی پر کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال ہے وہ خداری والے لوگ عزتِ نفس والے وہ ہاتھ میں پھیلاتا وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھے دے جائے گا خاجہ حسنِ بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو آگے کہنے لے گا میں جو سمجھ لگ گئی آج کے بعد میں نے کام کوئی نہیں کرنا اب میں گھر بیٹھوں گا اللہ روزی دے گا آپ فرمانے لگے جی وہ کیا سمجھ لگ گئی ہے کہنے لگا میں نے آج جی بات دیکھی ہے میں جنگل میں کیا ہوا تھا ایک شیر آیا اس نے ایک بکرے کا شکار کیا کچھ اس نے کھایا ہے پھر اس نے باقی کا اپنے پنجوں میں پکڑا ہے پہاڑی کے اوپر چڑ گیا ہے وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے تو مجھے مسئلہ کی سمجھ آگئی ہے کہ جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا لہذا اب کام نہیں کرنا تو خاجہ حسن بسری فرمانے لگے سبحانجل اللہ کیا تیری سوچ ہے تو انہیں دو کردار دیکھے ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا اوہ خدا کے بندے تو انہیں لومڑی بننے کا فیصلہ کیا شیر بننے کا کیوں نہیں کیا تو شیر بن نا شکار مار کھا بھی اور کھلا بھی کھا بھی اور کھلا بھی پڑے نا امن ماجہ شریف ایک صحابی حاضر خدمت ویرز کی حضور کچھ دیجئے یہ نوجوان میری بات پر خاص توجہ کریں اب وہ اقبال کا کرتے تھے لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی اتنی آرام پساند ہے کہتے کرنا کچھ نہ پڑے کچھ شارٹ کٹ رستہ ملے ملکہ ہمارے بچے تو خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میرے نا بستر کے نیچے ایک توڑا پیسوں کا پڑا ہوا ہو یا میری موڈر سائیکل سے بٹکرائے کچھ ہے میں اٹھاؤں تو نیچے ہیرے 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 ہوں یہ خواب ہے تو خواب خواب ہی ہوتے ہیں ان کو تعبیر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی محنت کریں جد و جہد کریں خواب نہیں دیکھیں ہمارے ہم مزاج ہی نہیں توجہ ہی نہیں ابن ماجہ کی حدیث ایک شخص نے آکے ارد کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے اور کہاں سے اس نے مانگا اس بارگاہ سے کہ جہاں سے کترے بھی ملے تو دریا بن جایا کرتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے در بے یہ لفظ کیا ہے در بے بہا در الگ ہے اور بے بہا شیر ذرا سمجھ کے بڑھا گیا دور آلہ حضرت ہے نا تو ذرا آلہ سوچ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا ہے نا دی وہ ہمارے ناعت کچھ پکے شیر پڑھ دیتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنیں سبحان اللہ تو مامو کا انجل سے پڑھیں تو حضور سنتے ہیں تو اگر فیصلہ بات سے پڑھیں تو یہ کیا شیر ہوا آلہ حضرت کا شیر ہی آ رہے ہیں آلہ حضرت کا شیر یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنیں بلکہ آلہ حضرت کا شیر ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور سے بھی اور نزدیک سے سننے والے ہیں ایک یہ کان ہے تو ایک کان ہوتی ہے نمک کی کان سونے کی کان جس میں سے کچھ خزانے نکلتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت بلا خوصلہ حضور کے جو کان ہے نا وہ کرامت کی کان ہے وہ کرام وہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں فاضر بریلوی کا شیر تو پھر وہ بہت ساری تفسیریں کرتا ہے نا بار وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں مانگا اس نے کچھ آ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور سب کو دیتے تھے اور بے بہا دیتے تھے اور جو ایک دفعہ حضور سے مانگتا تھا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی لیکن اس صحابی سے نوجوان سے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کوئی شہ نہیں تو مانگنے آیا اس نے ارس کی یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے اوڑنے کا اور ایک پیالہ ہے پانی پینے صحیح بتانا اتنا غریب کوئی اس محفل میں ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو بولتے کیوں نہیں آپ نراض ہیں چلو نہ ہی کر دے کوئی ایسا غریب ہے لیکن آپ تیسری آدمی سے پوچھیں حال کیا تو وہ رو پڑے گا کہے گا سب سے غریب میں ہی نہیں ہر تیسرا بندہ غریب ہے پریشان ہے اتنا بھی کوئی غریب ہوگا کہ ایک پیالہ پانی پینے کر ایک کمبل اڑنے کا نبی قریم علیہ السلام نے نا وہاں اسے یہ نہیں کہا کہ چل تو رو آنسو بہا اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سارے کہیں کہ بڑا غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرو نا اس غریبی پر بھی رسول کریم نے خیارت کا درس دیا حضور نے فرمایا جا کمبل اور پیالہ لے کے آئے وہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون خریدے گا بھئی ایک صحابی نے ارز کی حضور ایک دینار دوسرے نے کہا دو دینار حضور نے دو دینار والے کو کمبل اور پیالہ بھی بیج دیا اس نے نہیں کہا کہ حضور دو ہی چیزیں تھی وہ بھی بیج دینے لگے ہو حضور نے بیج دیا اور اس سے فرمایا جا ایک دینار کی روٹی لے جا اور ایک دینار کا نا کلھاڑا خرید کلھا کلھاڑا نوجوانوں ادھر دیکھو میری طرف دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں جھاڑو مار کے بھی روٹی کھانا برا نہیں ریڑی لگانے والا تو بڑا بائزت آدمی ہوتا ہے ایک کی پیشہ برا ہے وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے باقی کوئی شہ بری نہیں کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھاڑا خرید کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں وہ کلھاڑا خرید کے لاؤیا پر اس کے نصیب دیکھو کلھاڑا وہ لاؤیا پر اس میں دستہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور حضور نے اسے فرمایا چلنا جنگل میں لکڑیاں کاٹ کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور فرمایا پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا یعنی فرض نماز کے لئے آنا اس کے علاوہ یہاں نہ آنا جا کام کر پندرہ دنوں کے بعد آیا یہ لفظ امام سیوتی نے در منصور میں لکھیں پندرہ دن کے بعد آیا تو حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پہلے ایک کمبل تھا اب سارے کر کے بستر بن گئے پہلے ایک پیالہ تھا اب بڑے برطن بن گئے اور امام سیوتی نے یہ لفظ بڑھا کے لکھے ہیں یہ صحا کے نہیں ہیں کہتے ہیں اس نے جیب میں ہاچ ڈالر دس دینار مکالے عرض کرنے لگا حضور یہ رکھ لیں مسجد اور مدرسے کے کام آ جائیں گے یہ میری طرف سے نظرانہ علام اقبال تھے یورپ میں تو ان کے بیٹے نے خاطر لکھا کہا اببا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کا نام لے کے کہ جیسے کرزہ پکڑ لوں تو اقبال نے جواب میں نظم لکھ کے بھیجی اقبال کہنے لگے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرتِ شناس کرے عطا تجھ کو تو پھر سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر اور اقبال کہنے لگے پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ گریبی میں نام پیدا کر خدی نہ بیچ گریبی میں کس میں یہ نوجوان کیوں نہیں بولتے جن سے میں بات کروں گا غریبی میں نام اللہ حضرت فاطلِ بریلوی کا جو مدرسہ ہے بریلی شریف میں وہ آج بھی چھوٹا سا ہے یہ تھوڑا سا کرنی پڑتی ہے محنت شنط تم بڑے خدار آدمی تھے کسی نے کہا بہت بڑے شاعر ہیں نان پارہ ایک ریاست ہے انڈیا کی اگر نان پارہ کے نواب کے لئے دو تین شیر لکھنے تو مدرسہ بن جائے گا تو اللہ حضرت کہنا ہے کہ چلو کوئی ارجلی لکھ دیکھے یہاں تقریریں بکتی نہیں ناتیں بکتی نہیں یہاں بڑا کچھ نہیں ہوتا نلان تو دو شیر لکھ دیں کہنے لگے لکھ دیتے کیا خمصورت شیر لکھے کہنے لگے کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نان آل حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے حضور مفتی آدم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب علامہ عرشد القادری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جمشید پور میں رہتے تھے کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا آل حضرت کے صاحب زادے کو محفل پہ تو جب جانے لگے نا تو میں نہ لفافے میں کچھ رقم رکھ کے بطور نظرانہ دینے لگا نظرانہ سنت ہے یہ توفہ ہے کہتے ہیں حضور مفتی آدم نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے تو مجھے کہنا چاہیے تھا نظرانہ ہے توفہ ہے میرے مو سے نکل گیا حضور کرایا ہے آنے جانے کا کرایا ہے تو کہتے ہیں میرے مو سے نکل گیا تو حضرت نے لپیڑ کے پیسے میری جیب میں دیئے کہنے لگے عرشد القادری صاحب یہ رکھئے میں احمد رضا کا بیٹا ہوں میں کرایے کا مولوی نہیں کہ جو کرایا دے گا مجھے بلا لے گا میرے والی نے بتایا ہے کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے لگا نوجوانوں یہ اخلاق سب سے پہلے سیکھو سب سے پہلے کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ آپ محنت کریں اللہ تو محنت کرنے والے کو محبوبی بڑا رکھتا ہے آپ مشکت کریں آپ دیکھیں رب کتنے رستیں کھول اور ایک اور بات جو لوگ سیڑھیوں سے چلتے ہیں نا بے ساتھیوں سے انہیں پیروں پہ چلنا ہی نہیں آتا اگر اپنے پیروں پہ چلنا سیکھو گے نا تو ایک دو دفعہ لڑکھڑاؤ گے پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ سب سے پہلا اخلاق یہ سیکھو کہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑے پہ گزارہ کرو تھوڑے لیکن اپنے گھر کے اندر رہو اگر آپ کا اپنا مکان ہے اور وہ کچھا ہے تو ہمیں کی ضرورت ہے کسی کا پکا دیکھنے کی جو ہمارا ہے وہ محل ہے ہمیں کیا ضرورت ہے خودداری عزت اور دوسرا اخلاق آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے شورت کیا ہوئی تھی کہ صادق اور امین ہے صادق اور امین بول کے بتائیے حضور سب سے پہلے معروف کس بات سے ہوئے ہمارے ہانہ پاکستان کی آئین میں جھوٹ کی سزائی کوئی نہیں پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا آپ جائیں تھانے اسے کہیں اس بندے نے میرے ساتھ پچاس جھوٹ بولنے ہوں کہے گا اس کا پرچہ ہی نہیں ہو سکتا اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا غلط بیانی جھوٹ اور وہ تیہ کر کے بولتے ہیں لوگ جھوٹ تیہ کر یعنی شادی کارڈ پہ جان بوجھ کے لکھتے ہیں کہ بارہ بجے کھانا ہے کھلاتے ہیں بارہ بجے کیوں لکھتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کیوں آپ نے جھوٹ لکھا اور اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کا جملہ بھی استعمال کی کیا ضرورت تھی اس کی اتنا جھوٹ ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب میری امہ سے کہہ دیں کہ اس دفعہ میں ضرور لے کے جاؤں گا عمرے پہ تو میں نے کہا بھی آپ کی امہ ہے آپ کہہ دیں کہنے لگے میں نے پندرہ دفعہ پہلے بھی وعدہ کیا عمرے پہ بھی بیجنے کا اب میری ماں میرا یقین ہی نہیں کرتے ہمارے گھر میں صاحب سے بڑی لڑائی بلا کیا ہے بی بی کہتی ہے کہ روٹی روزی کا مسئلہ نہیں مجھے اتبار ہی نہیں کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے ہم نے اتبار ضائع کر لی ہے اتبار ضائع ہو گیا لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں وہ حضور کا خلاق جس سے میرے رسول پاک نے آغاز فرمایا جس سے حضور کی تعریف وہی سچ بول پڑھے نا ابودعو شریف ایک سیابی نے کہتا ہے یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے حضور فرمانے لگے ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس نے کہا یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے فرمایا کر لیتا ہے میرا مومن کبھی کبھی کنجوسی بھی آجکوند المومن کاظی بن قال اللہ اوکمہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے تو میرے مابو فرمانے لگے مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا سچے نبی کے ماننے والے جھوٹ بولتے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے تو اتنا جھوٹ بولتے اور سنیں ترمیلی شریف جاگ رہے ہیں آپ لوگ حضور نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر اچھا یہاں بھی ایک بات کرنے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا میرا یہ خیال ہے کہ سچے کا کام زیادہ چلتا ہے بندے کہتے ہیں وہ پانچ روپے زیادہ لیتا ہے پر بندہ کھر آئے چیز غلط ہے اس کی تو شورت اچھی ہو جاتی ترمیلی شریف کے لفظ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا لیکن لوگ جھڑ بولتے ہیں اور بڑا تگڑا کر کے بولتے ہیں بددیانتی کرتے ہیں اور چھوٹی 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 یعنی کبھی کبھی نہ شرم آتی ہے جب بڑے بڑے ذمہ دار ادارے کا آدمی دو سر پہ رشوت لیتا ہے تو شرم آتی ہے کہ یار اس کو ڈسکس بھی کریں گے اب ہم یعنی اتنا نیچے اتر جائیں گے حد ہوتی ہے کوئی کسی چیز اتنا نیچے اتر کہ ہم بددیانتی کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جس رات میرے رسول کریم علیہ السلام نے حجرت کی تھی وہ رات کتنی خطرناک تھی اہل مکہ نے ایک پوری سازش رچی تھی ہر قبیلے کے ایک آدمی کو تلوار دی تھی ہر قبیلے کی تاکہ حضور کو مل کے اگر شہید کیا جائے تو کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے ہر قبیلے کا بندہ آیا تھا چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا وہ تیہ کر کے آئے تھے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حضور کو شہید کریں گے وہ شہید کر رہے ہیں توجہ ہے میری بات پر اور سرکار حضرت مولا علی شیر خدا سے فرما رہے ہیں کہ تُو میرے بستر پہ لیٹ جا سویرے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا محققین کہتے ہیں کہ وہ مانتے بھلا کن لوگوں کی تھی جو بار تلواریں لے کے کھڑے تھے مجھے سچ بتاؤ کہ جس بندے سے میں نے لینا ہو لاکھ رپیاب وہ عمرے پہ جانے لگے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ بیس دنوں میں اٹھائیس دنوں میں لوٹ آئے گا تو میں اسے جانے دیتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے میرے پیسے رکھا آپ ذرا اس بات کو اس کو عام نہ لی دیئے گا ذرا اس کی گہرائی دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو شہید کرنے لگیں آپ اس کا خاتمہ کرنے لگیں اور آپ کے پیسے اس کے گھر میں پڑیں انوکھی بات نہیں اخنص بن شریک سے ابو صفیان کہنے لگے کہ سنا تیرے بھی پیسے وہاں پڑے تو تُو شہید کرنے آگئے تو پیسے تو لے گئے نہیں تو اخنص بن شریک کہنے لگا ابو صفیان چوب کر بات کا تجھے بھی پتا ہے اور بات کا مجھے بھی پتا ہے وہ باہر سے نہیں آئے یہیں پیدا ہوئے یہیں جوان ہوئے ہمارے سامنے ان کی کنپٹیوں پر بال سفید آئے جانتا تُو بھی ہے اور پتا مجھے بھی ہے مخالفت جتنی مرضی کریں پر یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ہماری امانتیں پھر بھی ضائع نہیں ہوں اب کیا بات کرتے ہیں صاحب تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہیں میرے عزیز اتنی بڑی بات کہ پیسے گھر میں پڑیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے تو ہماری امانتیں زائع لیکن یہاں کیا حال ہے بڑا بڑا سیانہ بندہ بڑا بڑا سیانہ کدھا تیرا بیانا گیا ختم چھٹی کس کس حساب ذرا کھلیا آپ نے بیانا کس مفتی سے فتوہ لیا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بددیانتی چھوٹ دغا فریب اور آپ یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں مزاق میں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قانیاں سناتے ہیں چھوڑیں مہینہ چال رہا ہے صحیح جناب ابو بکر صدیق کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نا گار سور پہ تشریف لے گئے آج اب حاجی جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے تو رستے میں نا پانچ چھ جگہ سٹے کا مقام بنا ہوا ہے چائے پیتے ہیں بوتل پیتے ہیں پھر بھی واپس آکے ڈینگیں مارتے ہیں کہ میں چڑ گیا تھا جی میں وہ آیا ہوں جی میں تو یوں گیا اور یوں آیا حالانکہ رستہ بنا ہوا ہے رستے میں کہی جگہ پانی پی ہے پھر بھی بڑھ کے جب حضرت صدیق اکبر لے کے جائے تھے تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا وقت تھا رات کا وہ درویشوں نے کیا خوب بات کی جب دیکھا نا کہ حضور کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے تو جناب ابو بکر کہنے لے کہ حضور میرے کندوں پہ آنے وہ درویش کہنے لگے وہ ایک کوپبا پار قدب نہیں جے لوندہ تے سور پہاڑ تے چڑھے آ جاندہ او پہ آ جاندہ دے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی ابو بکر صدیق نے نا اپنی جوان بیٹی ذرا توجہ کرنا میری بان پر بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں جو لوگ شروع سے یہاں رہتے ہیں نا اس شہر میں وہ محلے میں تو بچیاں جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا چاچو ہے یہ میرا خالو ہے یہ میرا سب اپنے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رات کو اگر جوان بیٹی نکل جائے نا چوک میں ماچس لینے تو سویرے مسئیبت بن جاتی ہے وہ بچی رات کو نکل گئی اور ہو سکتا ہے کہ والد بندوق نکال لے کہ توں کیسے باہر گئی تھی لیکن یارو وفا بڑے بڑے امتحان لیتی حضرت صدیق اکبر نے اپنی جوان بیٹی جناب اسمہ بنت ابی بکر سے کہا پتر میرے نبی پاک کو نہ تازہ کھانا ملنا چاہیے حضرت اسمہ کہتی میں روز روٹی پکاتی تھی اور تازی پکاتی تھی اور جب دنیا سو جاتی جوان بیٹی رستہ کوئی نہیں گار میں جانے کا دنیا سو جاتی تو کہتی ہے میں پھر چادر اڑتی آج بھی جہاں گاریں سو رہے وہاں آبادی کوئی نہیں آج بھی نہیں تو اس وقت کیا عالم ہوگا فرماتی ہے میں رات کو تازہ کھانا لے کے جاتی ایک رات میں نے کھانا پکایا دوسرے دل میں کھانا دیکھ کے آئی دوسرے دل میں کھانا تیار کر رہی تھی میرے دروازے پہ دستہ کوئی کہتے ہیں میں کسی غریب کی بیٹی نہیں چودری کی بیٹی تھی ابو بکرے صدیق قبیلے کے سردار تھے کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا لیکن جب دروازے پہ شور ہوا میں باہر گئی تو ابو جہاں لوگوں کو لیے کھڑا تھا اسماں کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے گا کہتی راشت تھا میرے دروازے پر یار کوئی معمولی آدمی نہیں سردار مالدار وزہدار تاجر آدمی تو کہتی ہیں کہنے لگا کدھر گئے ہیں وہ حضرت اسماں کہتی اب میں دوراہے پہ کھڑی تھی اگر میں بتا دوں کہ وہ گارے صور میں ہیں تو میری وفا اجازت نہیں دیتی سنو بتا دوں کہ وہ گارے صور میں ہیں تو وفا اجازت ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے یہ میرے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی کس کس موقع پر لوگوں نے سچ بولا کس کس طرح بولا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جھوٹ بولتے لوگ دگا کرتے ہیں کوئی مانا ہی نہیں اپنا آپ غراب کرتے ہیں آپ جھوٹ بول کے دیکھ لیں آپ کا اپنا دل بے چین ہو جائے گا میں نے کتنا غلط کام کیا آپ سوچ بولیں گے اللہ آپ کو راحت عطا کرے سچ میں سکون ہے حضور نے فرمایا سچ تجھے نجات دے گا جھوٹ تجھے ہلاک کر دے حضرت اسماں کہتی اس نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کے آپ فرما تھی ایک منٹ تھا میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے شریعت بچانی ہے کہ وفا بچانی ہے ایک منٹ تھا کہتی ہے اس نے تیسری دفعہ کہا تو پھر میں تھی تو بی بی پر میں نے ساری حمد جمع کی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے کہتی ہے اس نے تیسری دفعہ کہا بتاؤ کہاں گئے تو کہتی ہے پھر میں نے اسے ایک ابو جال سون میں ابو بکر صدیق کی بیٹی اور صدیقِ اکبر کی بیٹی ہوں تیرے سے جو ہو سکتا ہے نا تو وہ کر لے مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تجھے بتاؤں گی نہیں میں نہیں بتاؤں گی مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے پر میں بتاؤں گی عشق تے عگ دومی ایک برابت پر عشق دا سیک ودھیرا عگ تے ساڑے کخ تے کانے عشق ساڑے تن میرا تے عگ دا دارو می تے پانی کوئی دس سے ہاں پھلا عشق دا دارو کیڑا بلے شاہو تے کجنیوں باچدا جتے عشق ہران دا دیرا فرمایا دونوں چیزیں بچانی ہیں میں نے فوراں کہا میں نے کہا مجھے پتہ ہے پر میں بتاؤں گی کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا تو اسے بڑا گست آیا اس نے ایک تھپڑ مار مار زمین پہ گری کان میں بالی تھی پتھر کو لگا کان تو کان پھٹ گیا کہتی ہیں میں سردار کی بیٹی تھی میں کوئی کسی چھوٹے آدمی کی تو نہیں تھی نا کان پھٹا تو لوگوں نے ابو جال کو پکڑا ادھر آتا ہوں بچیوں کے مو لگتا ہے خیال کر لوگ اسے لے گئے کہتی میں اسی حال میں اٹھی میں نے اپنے کانوں پہ چادر لپیٹی اور پھر روٹی پکائی اور پھر میں نے دیکھا کہ درہ لوگ زیادہ گہری نیند چلے جائیں رات گہری ہو جائے تو میں گار سور میں گئی کہتے ہیں جب وہاں کھانے رکھا دیا جلایا تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے اسما پتر موں کیوں لپیٹا ہوا ہے بیٹی رہتی ہو نا دو کہیں تو وہ ٹیلی فون پہ رات فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا ساری رات سوتا ہی نہیں پتہ نہیں تھی انہوں کی اور بچی موں لپیٹا ہے کیا ہوا کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں کیا ہوا اباں نہیں دیکھیں کیا پھکایا اسما پتر بتا کیا ہوا جب جناب صدیق اکبر کی تشویش دیکھی تو حضور سید عالم آقا کریم نے فرمایا اسما بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا عرض کی حضور کچھ نہیں ابو جال آیا تھا اس نے پوچھا ہے میں کیا کرتی اگر بتا دیتی تو دیل اجازت نہیں دیتا تھا اور اگر جھوٹ بولتی تو آپ کی شریعت میں منع ہے حضور میں نے اسے کہا ہے مجھے پتا ہے بتاؤں گی نہیں تو اس نے تھپڑ مارا ہے یہ کہہ کہ جناب اسما نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا حضرت صدیق اکبر نے آنسوں سمیٹ کے دامن میں چھپائے تو میرے معبوب نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی میرے صدیق سے راضی ہو دے میرے عزیزو ہم تو نہ بلا وجہ کا جھوٹ بلا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے بغداد کے لوگ آپ کے پاس آئے کہنے لگے حضور دعا کر دیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تو آپ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے والا ہے نو یہ جو دال بیچتا ہے شکر بیچتا ہے گڑ بیچتا ہے اس سے دعا کرا آؤ بارش ہو جائے گا لوگ کہنے لگے حضرت صاحب وہ تو ہمارے صدیق نماز پڑتا ہے سارا کچھ ہے ہم جانتے ہیں فرماؤ ہے اس سے دعا کرا آؤ بارش ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں جا کے اسے کامی دعا کرداؤ کہنے لگا حضرت صاحب سے کرا آؤ تو کہنے لگی انہوں نے بھیجے اچھا انہوں نے بھیجے ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بیجائے مہربانی کاربندوں پہ رحم فرما اب بھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی کہ رب کریم نے بارش عطا کر گئے لوگ چلے گئے کچھ جو اہل دل تھے وہ دھوڑے ہوئے عزرت معروف کرخی کے پاس آئے ارز کی حضور یہ کوئی الہدہ نمازیں پڑھتا ہے واپس آ کے اللہ کا نمازیں پڑھتا ہے تو آپ فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے اتنی تم پڑھتے ہیں سنت شریعت کا پبند ہے داڑی رکھی ہوئی ہے پانچ وقت مسجد آتا ہے تو حضور پھر اتنی قبولیت آپ فرمانے لگے پینتی سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے یہ سودا پورا تولتا ہے اور گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے تو جو بندہ پینتی سال سے سچ بولے اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالک فورا دعائے قبول فرمایا ایک تیسری بات یہ سنیں کہ حضور کا اخلاق یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا بے مقصد وقت نہ گزارے کبھی بھی سرکار نے لوگوں کو ایک مقصد دیا وہ اس مقصد پر چل نکلیں حضرت بلال کا بھی مقصد تھا حضرت عمر فاروق کا بھی ایک ہے حضرت خالد بن ولید کا بھی ایک ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے کوئی زندگی میں نہ کوئی مقصد بنائے اور اگر اللہ دے توفیق تو پھر میرے نبی کریم کے دین کی خدمت کو بھی مقصد بنائے پتہ میں آپ کو عرض کروں کسی بندے کو لو لگ جائے نہ کہ میری چار بہنیں جوان ہیں میرا اببا بڑا ہو گیا تو چاروں بہنیں اس سے چھوٹی ہوں تو پردیس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے ان چاروں کی شادی کروں گا پھر اپنی کروں گا کرتے ہیں کہ نہیں آجے لوگ کرتے ہیں نا لوگ لگ گئی ہے نا کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے کسی کو گھر چلانے کی لوگ لگ گئے کسی کو مکان بنانے کی کسی کو بہنیں بیانے کی کسی کو ماں باپ کو حاج کرانے کی کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دین آگے پھیلانے کی بھی لوگ جائے ہم نے نا بحث سمجھ لیا ہے کہ دین بس بحث کرنے آیا ہے یکم ربیل اول سے بارہ ربیل اول تک بحث کرو کہ ملاج منانا چاہیے کہ نہیں اور ٹکا آگے کریں اور جن کی ساتھ نسل ملاد مناتی آ رہی ہیں اور سارے منا وہ بھی پوچھتے ہیں ہر سال یہ کہ جائز ہے کہ نہیں جائز میں کہتا ہوں اب بس کریں اب کتنا کو پوچھنے ہیں اب عمل کا رستہ اختیار کریں اور میں نے اس دفعہ دوستوں سے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اب یہ نہ پوچھو ملاد منانا چاہیے کہ نہیں اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم سے یہ پوچھیں کہ ملاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتے ہیں اب ساری زندگی یہیں ہڑے رہنا ہے آگے بھی تو بڑھو نا تھوڑا سا دین کے لیے نا جد و جہد نہیں شوق نہیں بلکہ بانے بازی ہے فلانا لڑتا ہے فلانا ایسے کرتا ہے چھوڑیں آپ آپ نے عمل کب کی ہے دین کو تھوڑا سا مقصود بنائیں کوئی ایک لائق سا بچہ نکال کے نا اسے دین کا عالم بنائیں کچھ تھوڑا سا نا دینی چیزوں کو پڑھیں کچھ لوگوں کو پڑھنے کی رغبت دیں ہمارے ہاں نا وہ کسی ایک مدرسے کا کوئی استاد اس کی فوٹو چھاپ جائے نا اس نے بڑا مارا ہے اور بچے کے کمر پہ نشان پڑھ گئے تو فوٹو اچھی چلتی ہے سوشل میڈیا پہ چار دن مجھے بھی ایک نے لا کے دکھائی کھانے لگے مولی صاحب مار مار گوے کوکیال کیتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں مدرسوں کی تعداد ہزاروں میں تو یہ ایک مندہ آپ کو ایسا نکل ہے تو آپ نے اُدھم مچا دی ہے اس نے غلط کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر آپ میرے ساتھ چلیں میں بتاتا ہوں یونیورسٹیوں میں کیا کیا خرابی ہیں کالجوں میں کیا خرابی ہیں آپ ارانگ ہوں گے کنرشاہ صاحب سے زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بکتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مولوی ہائی لائٹ کرتا ہو کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے کبھی دیکھا آپ نے نہیں کرتے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں وطن ہمارا اپنا ہے اور یونیورسٹیوں ہماری اپنی ہیں پڑھنے والے بچے ہمارے ہم مدارس کے بچوں کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے مسجد کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے یہ بھی یہ کدھارہ ہے یہ بڑا کچھ ہمیں دیتا ہے بڑا کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے تو میں کہتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تراویہ کسی مسجد میں رہ گئی ہوں کہ حافظ نہیں ملا بتائیں کبھی ہوا ہے اس مسجد میں آج جمعہ نہیں ہوا جی مولوی کوئی نہیں ملا تو مدارس کچھ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہوا ہے ہر شعبے کے لئے آپ کو بندہ ملتا ہے اپنا دین کو مقصد بنائیں اور کچھ نہ نہ کر سکیں تو کم از کم دینی لوگوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں ایسے کو بندہ پگڑی بان کے آ جائے ویسے ایک میرا دل کرتا ہے بات کر دوں وہ بھی میں کاری دیتا ہوں آپ نا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے ہیں تو لوگ کہیں گے سونے لگ رہے ہیں یہی کہیں گے لیکن اگر آپ امامہ باندھ کے داڑی راک کے کنگی کر کے خوشبو لگا کے ہیں تو لوگ تعریف پھر بھی کریں گے پر یہ نہیں کہیں گے سونے لگ رہے ہیں کہیں گے کتنا نورانی چیرہ ہے تو دین کے رنگ میں تو تعریف بھی بدل جاتی اور مزہ دیتی تو اپنا مقصود بنے مجھے بتایا گیا یہاں مسجد اور بڑی جلدی مدرسے کا بھی آغاز ہونے لگا میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مسجد اور مدرسہ جہاں بھی ہو وہ میرے نبی پاک کی پسند ہے اپنی توجہات بڑھایا کریں انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں مسجد اور مدرسوں میں رہنے والے لوگ فرشتے نہیں ہوتے انسان ہوتے تو غلطیاں جہاں ہوتی ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے غلطیوں کی مخالفت شروع نہیں کی جاتی اس مدرسے کو اس مسجد کو آپ نے توجہ دینی ہے توجہ میرے پاس نہ میرے کچھ مریدین جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے آئے ہوئے تھے کچھ دن ہو گئے وہ کافی سارے لوگ تھے تو کچھ وضائف کی بات چل رہی تھے تو میں نے انہیں کہا ابھی تمہارا ایک وظیفہ میں نے اور بڑھا دیا پیر صاحب وہ کیا میں نے کہا جس جس محلے سے آئے ہیں آپ نے ہر جمعہ اپنے اپنے محلے کی مسجد کی صفائی کرنی ہے یہ مارا وظیفہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی امام خطیب کمیٹی کیا کر رہی ہے اس سے سروکار نہیں مسجد کی صفائی کریں آپ کر کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون اتا کریں بہت بڑے درویش گزرے بابا فرید جو بندہ کہتا تھا دل پریشان ہے اسے جھاڑو دیتے تھے کہتے تھے جا مسجد میں جا کے جھاڑو دے رب تجھے سکون اتا کریں اور خود فرمایا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیہ تے چاڑو دے مسید اٹھ فریدہ ستیہ تے چاڑو دے بولیے مسید چلے مذہبی لوگوں سے بھی بات کاری لیتے امام صاحب کہتے ہیں مسید کمیٹی دیو سبائی کریں میں تے امام آنا امام تے بھی نہ سبائی کرتا ہوں تو کمیٹی والے کہتے ہیں حضر صاحب کرائی اس وقت اسی کڑا آپ کرنی بالا کو لے کرانی میں وہ بھی بڑے پکے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کیا ہے کیا اللہ کی ہے یہ جہاں کون آتا ہے اللہ کے پرونے آتے ہیں اللہ کے مہمان آتے ہیں میں الحمدللہ خوشی محسوس کرتا مسجد کو صاف کرتا اس لیے کہ وہ رب کا گھار ہے تو آپ مسجد میں رہتے ہیں میں مسجد میں رہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوا کہ ہم اس میں بھی کہیں کہ ہماری حدق ہو رہی ہے چودری کا گھر صاف کر رہے ہیں تو رب کریم کا گھر ہے آپ کیوں ہیں زی کچھ اٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید اور تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پرید اٹھ فریدہ ستے آ داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستے آ تے خلقت وے کھن جا متے کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جاؤ ایک بات یہ عرض کی کہ خودداری پیدا کرے آلہ اخلاق ہے اور دوسری گزارہ یہ کی کہ سچ بنے دیانت داری کم اور تیسرا اپنا کوئی مقصد بنائے ایک منٹ بھی زندگی کا ضائع نہ کرے اور اگر دین مقصد بن گیا تو پھر تو دین بھی مل گیا دنیا بھی مل گئی